دوستو شارو خان کی اپکمی مووی کا نام تھا دا کینگ جن میں ان کے علاوہ خود ان کی بیٹی سوہانا خان بھی کام کرنے والی تھی اور اس فلم کو ڈائریکٹ کرنے والے تھے کہانی کا ڈائریکٹر سو جو اے گھوس اس فلم کا نرمان شارو خان کی کمپنی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ اور صدھار تانت کی پروڈکشن ہاؤس ساتھ میں مل کر کرنے والے تھے پر اس فلم کو لے کر اب لیٹیش نیوز یہ آ رہی ہے کہ شارو خان نے فلال اس پروڈکٹ پر کام نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے پچھلے سال اس فلم کو لے کر یہ اپڈیٹ آئی تھی کہ دا کینگ کی سوٹنگ جینوری سے سٹارٹ کر دی جائے گی پر شارو خان اور اس فلم کے کلوز سورسز سے یہ نیوز آ رہی ہے کہ اس پروڈکٹ کو ابھی کے لیے بند کر دیا گیا ہے اس سورس نے بتایا ہے کہ شارو خان اپنے بیٹی کے کریئر کے بگننگ میں ہی کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے ہیں اور دا آرچیز موویز کے بعد وہ اپنی بیٹی کے ایکٹنگ کی تلنا خود سے ہونے سے پریسان تھے کیونکہ سوسل سائٹس پر دا آرچیز کو کافی زیادہ ٹرول کیا گیا تھا اور سوہانہ خان کی ایکٹنگ کو فین سے کافی زیادہ کرٹیسزم جھیلنا پڑا تھا اس لئے شارو خان کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ہی فلم میں کام کریں گے تو ایک بار پھر سے سوہانہ کی کمپیریزن ان کے ساتھ ہی کی جائے گی جو کہ وہ بلکل بھی نہیں چاہتے تھے اس لئے انہوں نے فلال کے لیے اس فلم کو ڈیلے کرنا ہی بہتر سمجھا ہے حالانکہ اس فلم کی کوئی بھی اوفیشیل انانسمنٹ نہیں کی گئی تھی بنانے کو لے کر لیکن اس فلم سے جڑے کافی ساری خبریں میڈیا میں لیک ہو گئی تھی The King ایک سپائی ایکشن تھرلر مووی ہونے والی تھی جس میں شارو خان ایک ایکسٹینڈڈ کیمیو کرنے والے تھے وہی خبریں ہیں کہ شارو خان سوہانہ کی ایج کے اکورڈنگ کوئی دوسری فلم سیلیکٹ کر رہے ہیں ابھی کے لیے شارو خان اپنی کمپنی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کے بینر کے تلے کافی سارے ڈیریکٹر کے ساتھ نئے نئے آئیڈیاز اور سٹوری پر کام کر رہے ہیں اور 2023 میں ملی ان کی فلموں کو اپار سفلتہ کے بعد وہ کوئی بھی لائٹ مووی بنانا نہیں چاہتے ہیں پھلال وہ ایکشن انٹرٹینر جونر پر ہی زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور ہندی لینگویج کے ڈیریکٹر کے علاوہ وہ ساؤتھ ڈیریکٹر کے ساتھ بھی اپنے پروجیکٹ اور فلمز کو ڈسکس کر رہے ہیں وہیں ان کے فینس بے قرار ہیں ان کی نیکسٹ مووی کی ڈیٹیلز کو لے کر اور کچھ نیوز ایسی بھی آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مارچ کے اینڈ تک اپنی اگلی فلم کی اناؤنسمنٹ کر دے اب دیکھتے ہیں کہ ان نیوز میں کتنی سچا ہی ہے تو گائز اگر یہ نیوز آپ کو انٹرسنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ایسی خبریں سنتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں